رحمان الرحیم اسلام علیکم پچیس دسمبر ابھی گزری ہے اور اس دن ہماری جو مسیح برادری ہے وہ کرسمس سیلیبریٹ کرتی ہے دو تین ویڈیوز سرکولیٹ کی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی اور ایک نومان علی خان صاحب کی نومان علی خان صاحب ٹیکسز میں ہوتے ہیں ڈیلیس میں اور ادھر ہی رہتے ہیں انہوں نے اپنے اس میں اعتراف کیا کہ میرے بڑے دوست ہیں جو نون مسلم ہیں کرسٹین ہیں لیکن میں ان کو میری کرسیمس نہیں کہتا کیونکہ یہ کہنا اچھی بات نہیں ہے میں ان کو یہ کہتا ہوں مطلب لوگوں کہتے ہیں کہ جس کانٹ ہیو میسیلف سی دیز ورڈز میری کرسیمس جس تیللیم دیو میری کرسیمس کیا چیز ہے میری کرسیمس کیا چیز ہے میری ہوتا ہے خوشی ہونا خوش ہونا کرسیمس وہ دن جس دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے مطابق ان کی ولادت ہے یوم ولادت پچیس ڈسمبر کو جس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ بارہ ربی الاول کو ہی تو یعنی میری کرسیمس جب ہم کہتے ہیں یا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ دن مبارک ہو جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے یعنی اس میں کیا حرج ہے یعنی وہ یہ فرماتے ہیں زاکر نائک صاحب نے فرمایا اور نومان علی خان صاحب نے کہ یہ غیر المقذوب یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بھٹک گئی سیدھے راستے سے تو ہم میری کرسیمس کرسیمس کو نہیں کہیں گے میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے جس طرح اگر کوئی نون مسلم ہم کو حضور علیہ السلام کے یوم ولادت پہ کہیں کہ جی آپ کو وہ دن ان کا یوم جو جنم کا دن ہے یا جس دن وہ پیدا ہوئے یا مبارک ہو وہ اچھا دن ہے مبارک دن ہے تو عیسیٰ علیہ السلام ہماری بھی رسول ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ پچیس کو پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے وہ الگ بحث ہے بات یہ کہ جس دن بھی پیدا ہوئے اگر اس دن ہم ان کو گریٹ کریں تو صرف دو چیزیں ایسی ہیں یعنی ہمارے دین میں دو چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہیے جس سے دین ہم کو روکتا ہے اللہ روکتا ہے ایک کسی کام میں وہ مسلمان کا تہوار ہو مسلم تہوار ہو یا غیر مسلم شرک نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز اس میں بد اخلاقی نہیں ہو سکتی ہے یعنی کوئی ایمورل ایکٹ نہ ہو نہ کھانے پینے میں نہ کسی ایکٹیویٹی میں باقی باقی ہم سب آدم اور ہوا کی اولاد ہیں ہمارا جو کومن رشتہ ہے وہ انسانیت کا ہے سب سے پہلے اس کے آگے پھر ہمارے مذہب ہیں ہماری قوم ہیں ہماری شناخت ہیں تو لیکن اصل رشتہ تو انسانیت اگر ایک انسان خوش ہے یعنی ایک غیر مسلم میری نگاہ میں خوش ہے تو میرا فطری ایک میری فطرت ہے جو چاہے گی کہ میں اس کو اس کی اس خوشی میں کم سے کم میں شریک ہو جاؤں یہ کہہ کے کہ جی آپ کو وہ خوشی مبارک ہو آپ کو اپنی خوشی مبارک ہو لہٰذا میرے کہنے سے کوئی وہ تو نہیں ہو جائے گا کہ آپ بھی کفر میں مقتلہ ہو جائیں گے یعنی یہ جو لفظ ہے نا کافر کافر کی جو ڈیفینیشن ہے یہ ہمالے سکولرز ہر سکولر کو ڈیفائن کرنی چاہیے زاکر نائک صاحب کو نومان علی خان صاحب کو جو بھی ہیں کیونکہ یہ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کہہ دیا ایسے تو آپ گویا کہ آپ نے کفر کا ارتکاب کر دیا کافر کی اسطلاح اگر آپ قرآن کی روح سے دیکھیں گے اس کا ایک بہت ہی مختلف معنی ہے اس کا معنی ہے وہ شخص جو حق پا لیا جس نے جس کو سمجھ آگی یہ حق ہے اور وہ اس کو جانتے بوشتے انکار کرے وہ کافر ہے اللہ کی نگاہ اس کو اللہ تکبر بھی کہتا ہے جو کس نے کیا ابلیس نے کیا جانتے بوشتے سب جواب مل گئے آدم سے ریلیٹڈ جو فرشتوں نے کیے تھے کہ یہ خون ریزی کرے گا دنگا فساد کرے گا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے وہ سمجھ گئے تو جب حق واضح ہو گیا اس پر اللہ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو اس پر ابلیس نے جانتے بوشتے نہیں کیا اس کو اللہ تکبر کہتا ہے وہ انکار ہے وہ کفر ہے اب آپ دیکھیں اس کی بڑی اچھی سورہ لیل ہے نائنٹی سیکنڈ سورہ کی آیات چودہ پندرہ اور سولہ بلکل چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اللہ نے کہا ہے کہ سو میں نے تم کو اگاہ کر دیا دھیکتی آگ سے یہ ایک مضبون چلا رہا ہے کہ میں نے تمہیں وان کر دیا ہے کہ قیامت میں ایک آگ ہے اس سے میں نے تم کو وان کیا ہے آگے اللہ نے ایک ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں کون پڑے گا اس جہنم کی آگ میں کون ڈالا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں اس میں وہی پڑے گا جو نہایت بدبخت ہوگا جو بدبخت ہوگا اشقا لا يصلح الا الاشقا جو اشقا ہے جو بدبخت ہے آگے ڈیفائن کر دیا بدبخت کون ہے سکسٹین آیت میں اللہ ذی قذبا وطولا یعنی جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا جس نے جھٹلایا اور مو موڑا یعنی جانتے بوشتے اس کو سمجھ آگے حق اس نے کہا میں نے نہیں ماننا اس کی بڑی اچھی مثال اللہ پاک نے سورہ البقرہ میں آئیت میں اللہ پاک نے یہودیوں کا ایک کریکٹرسٹک بیان کی ہے یعنی حضرت موسیٰ کی جب نے ان سے کوئی بات کی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا سمعنا سمینا وعسائینا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا یہ ہے انکار کرنے والا اس کو کہتے ہیں کافر جو جان بوجھ کر انکار کرے گا اور اس روش پر چلے گا اس کو اللہ کہتا ہے میں وہ ہے اشقا اب دیکھیں ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ بھی سورہ البقرہ ہے اور جیوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اللہ خرماتے ہیں جس کو جن کو ہم نے کتاب انعائد کی کی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں یعنی جن پر یہ قرآن نازل کی ہے یہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی یہ جو کلام اتر ہے حضور علیہ السلام پہ یہ مکی یہ مدنی سورہ یہود مدینہ میں تھے مدینہ کے گرد و نوا کے بستیوں میں جب یہ کلام سنا اللہ گوائی دے رہے ہیں جن کو ہم نے کتاب انعائد کی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں البتہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو جانتے بوشتے جانتے بوشتے حق کو چھپاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں محترم جس کو جو جن کو اللہ ڈیکلیئر کرتا ہے کہ یہ کفر ہے اور میں آپ سے عرض کروں یہ جو ڈیفینیشن ہے جو جانتے بوشتے مو موڑے گا جانتے بوشتے انکار کرے گا یہ صرف نون مسلم نہیں کریں گے یہ مسلمان بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر میں ایم مسلم میں اگر کسی حق کو جو میرے ضمیر نے گوائی دے دی یہ بات درست ہے یعنی آج مجھے کوئی بات پتا چلی اور میرے ضمیر نے مجھے گوائی دی کہ میرا نام آمیر ہے کہ آمیر صاحب یہ بات بالکل درست ہے اور میں اس کو جھٹلا دوں جان بوشت لیکن یہ کفر ہے یہ بدبخت آدمی ہے جس نے جھٹلایا اور مو موڑا تو لہٰذا میری کرسمس کہنا لہٰذا میری کرسمس سے پہلے جتنے سکولرز ہیں they must define the word what do they mean by kafir infidel جس کو انگلیش میں کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے نا کہ kill the infidels یہ کون سے kafir ہیں یہ میں نے آج مارنا ہے کسی کو یعنی میں چاکوٹ میں جب آیت پڑھوں گا کہ یہ کافر ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کرو تو میں اب non muslims کو جا کے قتل کروں گا یعنی کہ یہ بتائے جائے گا نا یہ سکولرز کی ذمہ داری ہے کہ کافر کون ہیں یہ یعنی جو non muslims ہیں یہ کافر ہیں یا جانتے بوچھتے انکار کرنے والا کافر ہیں یہ بہت important بات ہے نمبر دو جو کافر ہے قرآن میں تو دیکھیں یہ قرآن میں تو اللہ کا کلام ہے اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ یہودی ال یہود ہیں یا ال اہل الكتاب ہیں جب الف لام آتا ہے تو وہ specify ہو جاتا ہے یہ مشرق یہ اہل الكتاب تو اللہ نے کہا اللہ نے گواہی دی کہ یہ ہیں جو جانتے بوچھتے انکار کی ہیں جنہوں نے اس کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں بڑی خوبصورت ایک یعنی ایک جنگ میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابہ صحابی نے کسی کو مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو صحابی نے پھر بھی مار دیا یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچی انہوں نے صحابی سے پوچھا آپ نے کیوں مارا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ دیا اندازہ کیجئے تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اس نے تو موت کے در سے پڑا حضور علیہ السلام کا جواب تھا پتہ کیا تھا کیا تو انہوں نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا یا سچ بول رہا تھا اس جگہ پر حضور علیہ السلام کھڑے ہیں اب اندازہ کیجئے اس کا مطلب ہے کہ آج کے یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو خدا بول رہا ہے رسول کے کے ذریعے تو وہ تو کلام پیش کر رہا ہے کہ یہ مشرق یہ منافق یہ یہود یہ مسیح یہ ہیں جو ان میں سے جنہوں نے جانتے بوشتے انکار کیا کافر ہیں اچھا آج کے زمانے میں اگر میں کفر کروں گا میں کون جانے کا میرا دل کا حال کہ میں سچ بول رہا ہوں مجھے بات بھی سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے تو لہٰذا میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ میں ایک تھوڑا سا میرا کلپ لمبا ہے اسی وجہ سے کہ میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کافر کی اسطلاح جو قرآن میں ہے وہ اس زمانے میں یعنی ہر زمانے میں اس شخص کے لیے ہے جو جانتے بوشتے انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہو وہ غیر مسلم ہو ایک بات نمبر دو جب ہم میری کرسمس کہتے ہیں یعنی ہیپی دیوالی ہیپی ہولی جو بھی ہے تو ہم ان کو انسان ہونے کے ناتے اس انسان کی خوشی جب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں پاٹسپیٹ کرتے ہیں ہم شرک نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہے وہ خدا کا بیٹا عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے ہم یہ گواہی دیتے ہیں لیکن ہم ان کی خوشی میں خوشی تو خوش تو ہو سکتے ہیں نا اور وہ بھی ولادت کا دن ہے ان کے لہٰذا لہٰذا قرآن شریف کی جو اسطلاح اسطلاح ہے کافر اس کو جاننا بڑا ضروری ایک دم چیز کو حلال حرام حرام نہیں کر دینا چاہیے یہ حرام ہے یہ کہنا حرام ہے اس طرح کرنا یعنی نومان علی خان صاحب فرما رہے ہیں کہ یعنی he lives there and I've got lots of christian friends but somehow somehow I cannot I cannot have this telling them that you know merry christmas I just tell them that just have a nice tea or whatever this is not good this is not good I'm sorry I mean I don't agree with this at all آپ شامل ہوئے ان کی دعوت پہ جائیے یعنی آپ دیکھیں نا جب آپ کی عید ہوگی مسلمانوں کی آپ بلائیں گے نا اگر آپ america ہوں گے آپ کے neighbors میں آپ کے بڑا neighbors ہیں hindu christians ہیں جو بھی americans آپ بلائیں گے شاید وہ بھی آپ کو christmas پہ بلائیں تو ہم دیکھیں گے کہ بد اخلاقی نہ ہو شرک نہ ہو تو participate کیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم